بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے آج انیس وار روزہ ہے اور مخبرت کا عشرہ کل اپنے اختدام کو ہو جائے گا لیکن ہمیں پھر بھی مخبرت جو اپنے اللہ سے استقفار کرتے رہنا چاہئے اور اپنے گناہوں کی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوں یا بھول چک سے ہوں یا وہ گناہ جو ہم اپنے تا ہی سمجھتے ہیں ہم سے کبھی گناہ نہیں ہوئے لیکن ہم سب کے لئے دعائیں مغفرت کرتے رہیں اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی انیس وار روزہ تمام امتیں مسلمہ کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارک جو لوگ سبی کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وینس ایجڈی دیکھ رہے ہیں اور تمام اس شہر میں رہنے والے یہ شہر سے باہر یا پورے ملک میں جہاں آجا مسلمان ایمان رکھنے والے ان سب کو السلام علیکم اور بات کروں گی کیونکہ آج جو ہمارا جب میں جب بھی میں آپ کے پاس اسٹارٹ کرتی ہوں کوئی نہ کوئی میسٹر شیئر کرتی ہوں اور یہ بھی بتاتی ہوں کہ آج ہمارا موضوع گفتگو کیا ہوگا اور کل جب بیسوار روزہ اپنے اختتام کے طرف جائے گا اور مغفرت کا اشرہ بھی ختم ہونے جائے گا تو لوگ احتقاف کی طرف جانا شروع ہوں گے اور پہلے سے اس لئے ہم لوگ گفتگو کریں کہ کل میں بھی کچھ لوگ نہ دیکھ پائیں اور جو آج دیکھ رہے ہیں ان کو بھی aware ہو جائیں وہ لوگ بھی کہ احتقاف کی کیا کیا پروسیجر کیا ہے ہمیں کس طرح بیٹنا ہے اور کچھ لوگ تین دن کا احتقاف رکھتے ہیں کچھ لوگ دس دن کا کچھ لوگ سات دن کا اب یہ بھی بہت ضروری ہے پوچھنا کہ کیا ہمارے اتنے دن اور اس کے اندر خاص دن بہت اہم ہوتے ہیں اکیس وہاں تیئس وہاں تاک راتیں کلاتے ہیں اور ہمیں ڈھونڈنا ہوتا ہے یہ بڑا ایک خوبصورت لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے کچھ خاص وہ نہیں کہا کہ اس دن اور اکیس کے بعد کچھ ایسی خاص راتیں ہوتی ہیں جس پر بہت زیدہ کہتے ہیں اللہ پاک دعایں قبول ہماری کرتا ہے سب ہی دن کرتا ہے لیکن کچھ خاص ہوتی ہیں کہ اللہ پاک اپنے برگزیدہ بندوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کون ہے جو مجھے تلاش کرے مجھے تلاش کرے